دو کیبن بھی آپ کو رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جو اس وقت سیوریج کے پانی میں ڈوپ چکے ہیں اور یہاں کا جو بندہ ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی روزی کام آ رہا ہے تو کراچی میں پہلے ہی کام کرنا بڑا ہی مشکل ہے اسلام علیکم جی اس وقت میں کورنگی انڈسٹریہ کے سائٹ پر موجود ہوں اور یہ کافی مین سڑک ہے کیونکہ سامنے دیکھیں ایچ بیل بینک لیمیٹڈ بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا اس کے ساتھ لائنس ہے یہاں پر بینک ہے اور یہاں سے میں اکثر گزر رہا ہوتا ہوں اور یہاں کے مناظر دن پہ دن بڑھتے ہی جا رہا ہے بڑھتے ہی جا رہا ہے آج سوچا کیوں نہ اپنی آواز کے ذریعے پورے کراچی کو بتا سکوں کہ اس وقت ادارے کیا کر رہے ہیں ادارے کہاں پر سو رہے ہیں نہیں پتا تو یہ اس وقت کے مناظر ہیں میں یہ سامنے کورنگی انڈسٹریہ ہے اس کے سامنے ہی بلال چورنگی ہے بلال چورنگی سے پہلے ہی تھوڑے در پہلے یہاں پر اس طریقے کے مناظر آپ لوگوں کو نظر آئیں گے یہ مناظر جو ہے یہ سیوریج کے نظام یہاں پر تقریباً تین مہینے سے زائد ہو چکے ہیں یہاں پر مسائل حل نہیں ہو رہے آپ جب کے سامنے دیکھیں دو گیبن بھی آپ کو رکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جو اس وقت سیوریج کے پانی میں ڈوب چکے ہیں اور یہاں کا جو بندہ ہے وہ یہاں پر بیٹھ کر اپنی روزی کام آ رہا ہے تو کراچی میں پہلے ہی کام کرنا بڑا ہی مشکل ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے مسائل اور پھر لوگوں کو جانے میں شدید مشکلات کا سامنا اور اس کے ساتھ ٹیکس میں مزید اضافہ روز مر رہا ہے کی چیزوں میں اضافہ لیکن ادارے جو ہے وہ کام پھر بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے تنخواہ گھر بیٹھ کے لئے جاتی ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ کراچی کے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس وقت یہ سامنے دکان ہے اور یہاں پر دیکھیں پہلے ہی کاربار کراچی کے اندر بلکل ختم ہو چکا ہے کامائی بلکل بھی نہیں ہے ایک بندہ کو روزگار کمانے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت یہ کیبن کا بندہ یہ سامنے بیٹھا وا ہے اور یہاں پر بیٹھ کر اپنے روزگار کمانے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس سیوریچ کی وزر سے اگر یہ سیوریچ کے نظام حل ہو جائے ایک تو یہاں سے آنے جانے والے بندوں کو بھی ریلیف مل سکے اور اس کے ساتھ جو یہاں پر سائٹ بار پنچر والے بیٹھتے ہیں ان کو بھی ریلیف مل سکے کیونکہ یہ پنچر والے اگر نہیں ہو تو یہاں سے کافی دور تک گاڑی میں پنچر لگانے کے لئے جانا پڑتا ہے اس وقت ہم ان سے بات کریں گے یہاں پر یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں تھوڑا سا اونچہ وہ لگا یہ آپ کی دکان ہے سامنے جی اچھا پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے جب دیکھو پانی کھڑا رہتا ہے اچھا اچھا کتنے ٹائم سے یہاں پر کھڑا ہوا ہے پانی چھے مہنے سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کو یہاں پر روزگار کمانے کا مشکلات ہوتی ہے یہاں پر لگانے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے مطلب کوئی آتا تو نہیں آپ کو تنگ کرنے کے لئے اور یہاں پر کیوں لگایا ہوا ہے ہم نے تنگ کرنے والے تو بہت آتے ہیں ان کو کیا بولے مجبوری بتاتے ہیں بھائی یہ پانی کھڑا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اچھا یہ پانی نہیں ہوئے تو ہمیں اپنی جوابیں بیٹھے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو یہ کہیں گے بھائی یہ مسئلہ حل کر دے رہے ہیں نیا روڈ بنایا تھا یہ پورا روڈ خراب اچھا یہ نیا روڈ بنایا گیا تھا نیا بنایا گیا تھا نالک میں بنایا تھے سب بند کریں اچھا یہ کہاں پر ابھی اس وقت بلوگی آپ کو تو بتا ہوگا ہے دیکھا جائے تو یہ لینڈ پوری وہاں سے آگے سے بلوگ ہے اچھا تو یہ ابھی جو سارا پانی جو یہ سیوریج کا یہ سارا کمپنیوں کا آتا ہے سارا کمپنیوں کا آتا ہے دین کا پانی یہ کلر والا ہے یار کمپنی تو ماشاءاللہ کربا روڈ بھی کمپنیاں ہیں وہ مسئلہ حال نہیں کروا سکتی نہیں کر رہے نا مسئلہ نہیں ہے وہ بھوڑ رہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے اب گورنمنٹ کیا کر رہے گی گورنمنٹ کچھ کر رہی نہیں ہے اچھا گورنمنٹ کو بھوڑتے ہیں گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی وہ پیٹی ہوئی ہے بس دیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پر ان کی پنچر کی دکان ہے اور آپ کو جیسا میں نے کہا کہ اس وقت کاروبار جو ہے کارانچی سے بلکل ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ہر بندہ اس وقت پریشان ہے اور اس کے ساتھ سونے پہ سوا گا ادارے بھی سو رہے ہیں ادارے بھی ناکرسی ہو گئے ہیں ادارے بھی کام کرنا چھوڑ دیا آپ یہاں پر دیکھیں اتنا بڑا مسائل یہاں پر موجود ہیں اگر خرب اور روپے کی کمپنیاں ہیں آس پاس لیکن پھر بھی یہاں کے مسائل حل نہیں ہوتے مزید اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہاں کے مسائل حل ہو سکے اللہ حافظ